ہم یہاں پہ کوئی درنہ دینے لارے بازی کرنے یا ایسا ایسا کچھ کرنے کی آئیے جو ساری میری بہنے مائے بیٹے ہیں بچے سڑے 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 صرف اس کی نائے کہ اس مخلوق قبل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ ہرگی نہ ہو وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی وہ ہماری بیٹی تھی آپ کی بیٹی تھی ان سب بہیوں بیٹی تھی جو اس کے ساتھ اس ملندے نے کیا کل کو وہ کسی اور بچی کے ساتھ نہ ہو سکے ہمارا مقصد یہاں پہ بس یہ شوش شرابہ کرنا نہیں ہے اس کو انصاف آج اور ابھی دیں کیوں اس کے لئے اتنا وقتہ بطر کریں اس نے نہیں سوچا کہ میں کسی پھول کے ساتھ کیا کر اس کی ماں میں کیا گزری اس کی بہن اس کے بائی اس کے باپ پہ کیا گزری اگر آج ہار اس کو اتنی چھوٹ دیں تو کل کو یہ جو سب ساری دنیا ہم کو نظر آرہی ہے ہماری کسی اور بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس نے ایک گھٹیا پھول کرنے سے پھلے نہیں سوچا تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں اس کو فانسی دینے سے پہلے اس کو جوک میں لے کے آئے آپ سزا دیں اگر آپ نے دینے سے تو آپ خود اسے سزا دیں گے تاکہ پھر کبھی کسی قدیل یہ ساتھ کرنے کے لئے نہ کریں تو میں آپ سے ایک سارے سوال ہوگی جو آپ چاہتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹا آپ کا منعادہ طور پر ایک ہی سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اسے خود چوک میں لے کے فانسی کیوں نہیں دے رہے اور جب وہ مان رکھا ہے یہ بات اس بات پہ اسے فانسی کو سزا ہو جائے بات یہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹیوں ہوں میری بھی بیٹیوں ہوں ہم سب کے دکھ ہم سب کے جذبات پر سکتا ہے جو آپ کے جذبات ہیں وہ ہی میرے جذبات ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سوسائٹیاں قومیں ملک قانون کے تحصے ہیں خواہشات اور جذبات پر ملکوں میں اور ادارے ناڑے 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 آپ کی خواہش اور میری خواہشی کی میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے بیٹا کہ جو پولیس کے سامنے اس نے بیان کی ہے وہی بیان اگر وہ کسی عدالت کے سامنے جا کے دے گا گا تو اس کو اسی وقت سزا ہو جائے دوسری بات ہم چاہ رہے ہیں کہ فرض کیا وہ عدالت کے سام سے جا کے اس بیان سے مکر جائے تو ہمارے پاس اتنے سب ہونے چاہیے چلان پیشن میں سے پہلے اس چلان کا پارٹ ہونے چاہیے کہ اس کو اس کے مکرنے کا کوئی بھی ہوئی ٹھیک ہے بیٹا اب میری بیٹا پولیس اور اسلامیہ کا کام ملزموں کو اریسٹ کر کے ثبوت سارے گھٹے کر کے چلان پیشنے عدالتوں کا کام سزا دینا ہے اگر پولیس اور اسلامیہ لوگوں کو سزائیں دینا جروع کرتے بیٹا تو یہ معاشرہ یہ قوم یہ سوسائٹی ختم ہو جائے پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا بیٹا کہ جس کا دل کرے گا کسی اسلامیہ کی سرکہ یا پولیس والے کا تو وہ چوج میں لاکھے بندوں کو سزائیں دینا جروع کر دے گا اور اس سے صاف کر دے گا آپ ان کل ہنڈر پر آپ میری بیٹی ہو بین ہو میری اپنی ایک بیٹی ہے میں نہیں چاہتا اور ہم سب کی بیٹی میں نہیں چاہتا یہ کوئی کوئی ایک بندہ بھی اس سوسائٹی میں ایسا ہو جو کسی کی بین اور بیٹی کے درے ہیں آنکھ دیکھ لیں ہم انشاءلہ قانونی تقاضی سارے پورے قروم انشاءلہ میرا آپ سے واعت ہے اس کو ہم سزا تلوات کے ہی چینے میرا یہاں پہ آنے کا اور ان سب حواتین کے یہاں پہ آنے کا صرف ایک ہی وجہ ہےjugی ہے وہ یہ کہ ہم اس بچی کو انصاف دلانا چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں کہ آج کل یہ جو میرے بھائی نے ابھی کہا ہے جو کہہ رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ اس پر پورا اترے گے ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس بچے کو انساف کلے اس دریندر حرکت کی ہے اس کے علاوہ اس کے بعد کبھی کوئی دوسرا مار کبھی کوئی دوسرا لڑتا ایسی حرکت ہماری کسی محصوم کلی کن کھلنے سے پہلے نہ مر جا جائے ہمارا مقصد یہاں پر صرف آنا اس بیڑ کو اگھٹھا کرنا اور یہ سب کیریٹ کرنا صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ہم بارے بازی کر کے واپس چلے جائیں بلکہ یہ ہے کہ اس بچے کو انساف ملے وہی نہیں جسس اور کبھر کو انساف ملے وہ اس لیے کیونکہ اس ماں کی حالت وہی سمجھ سکتی ہے جس پر گزری ہے میں آپ صرف الفاظوں کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے باعث سے وہی چاہتا ہے کہ اس پر کیا گزری ہے ہمارا یہاں پر آنے کسی پیر کی مقصد ہے ان بھائی نے کہا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو کبھر کے ساتھ ہوا ہے اس کو انساف دیا جائے جاتل کو سرے آپ پھانسی دی جائے ہم سب کا ایک ہلار ہے وہی نہیں بوہیں نہیں بوہیں نہیں بوہیں نہیں بوہیں نہیں بہتا آپ کے امکالبات مانے جاتے ہیں لئے ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں وہ ہماری بیٹی ہے وہ پورے ڈیال کی پیٹی تو ہم انشاءاللہ اس کو انصاف دلا کریں اور یہاں پہ دوبارہ اسی جب آئے بہت چھوڑی کہ ہم اس کو انصاف دلائیں گے لیکن یہ یاد رکھیں دو ماہ زیادہ اس کے لئے اس نے دو میرے تک کے سفر نہیں کیا وہ محصوب کھول ہے لیکن دو مہنے تک یہ بہت زیادہ ٹائم ہے دس دن بھی اس کے لئے بہت زیادہ ہے پھر بھی انگار پہ اس کو انصاف نہ ملا اور کسی بھائی کے ہاتھ میں دو پراکت نہیں تو بہنے خود اگر پہ رکھائیں گی اور خود اپلیکیٹی کا انصاف لیں گی ہر ماہ خود انصاف لیں گی یہ بس سوچیں کہ ہماری آدمی سانس تک لڑیں گی اور اس پرندے کو سزا دلا کر ہی جھوڑیں گی کسی قابل میں اتنی جن جنہ ہو کہ کسی ماہ کے پاس پچھے کی جنگوں کو پھا کے دیکھیں اور یہ ہر ماہ کر کے دکھائیں گی کہ آج کے اچھا آپ کسی کشمیر کی بیٹی کے ساتھ کو ضرم نہ کریں خود دارہ یہ سوچیں مقبوضہ کشمیر مست مرائز کو یہ آدھو کشمیر ہارا ازاد ہی رہنے دیں ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں پہ مہاجر مت کریں ہمارے بچوں کو رات کو نہیں نہیں آتی کیا اسی لئے بھائیوں ہونے ہیں بہنوں کی افاظت یا لیے ہیں باپ سے بھی بیٹی جارے گی باپ سے بھی بیٹی جارے گی ماموں کے پاس بھی نہیں جائے گی اور چچا کے نزدیف بھی نہیں جائے گی خود دارہ مجھ رہن کریں اور مک جا کر گروہ میں سو جائیں آج اس کے لئے آئے ہیں تھوڑی دیکھ چیخ چلا کر گروہ میں واپس چلے جائیں گے اور آگاں سے سو جائیں گی وہ کسی یہ دیو کی بیٹی ہے بلکل بھی نہ سوئے آج اس دفعہ تو پور آمن ہمارا مظاہرہ تھا اگر وہ جانس آپ نہ ہمیں ملا تو پھر دیکھئے گا کہ کس ہزار کشمیر کے شہر بیان کا آپ حشد کیا کریں گے یہ بہت ہم کار ہے اور ماں جانا پیائی پہ آ جاتی ہے تو جہر نہیں بن جاتی ہے اور یہ بہت ہم جائیں کہ ماں آپ کی بیٹی کر اس خون کو آتا ہی رائے کاج آنے دے گی انصاف کرنا آپ کے ہاتھ میں انصاف کرنا جانا پیائی پہ آنے دے گا میں آپ نے پیارے بھائی کا بہت کو شکریہ دعا کرتی ہوں آپ نے بہت اچھے الفاظ دعا کیے ہمیں مکمل ایک ہی اندر آیا ہے تو میں ڈی ایس پی صاحب پہ انصر صاحب کا بھی شکریہ دعا کرتی ہوں مہار ڈار صاحب کا بھی شکریہ دعا کرتی ہوں تحصیل دار صاحب میرے بھائی انہوں نے بھی بڑی میند کیا ہے اس کیسے دن رات ایک کیا ہے گار بار چھوڑ کے سارے لوگ آپ ہی دری بیٹھے رہے ہیں اس کیسے کے لیے بڑی میند کی ہے صدای حق والوں نے بھی اس کیسے میں بے شمار میند کی ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ انتظامیہ کو اور پولیس دعا کو سب پتا ہے کہ بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے اسی طرح میں کہتی ہوں کہ جیسٹر صاحب کو جیسٹر صاحب کو بھی پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا وہ سکھوٹ مانگیں گے دیکھیں میں آپ کو لوگ پہ کھڑے ہو کے انہیں ڈسکس کر سکتا ہے آپ سب میری مائیں بینیں بیٹیاں ہیں آپ یقین رکھیں کہ یہ بچ کی نہیں جائے اور انشاءاللہ اس کو عبرتناک سزا ملے قانون کے بار باتیں ایسے لکھی ہوئی ہیں بیٹا جو میں اپنی بیٹی اور بینوں کے سامنے نہیں کرتا انشاءاللہ اس کو عبرتناک سزا ملے اور قانون کے مطلق قانون میں وہ بات بھی لکھی ہوئی ہیں جو آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ وہ بھی ہو مجھے آپ نے خاخر ہے کہ آپ ایک بیٹی کے لئے کھڑی ہوئی ہو آپ نے لیٹ کی ہے آپ نے بتایا کہ آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ اور ان سے بڑھ کے انساس بانگ سکتی ہو مری جب بینے بیٹی ہے اسی طرح کی غیرت مندی کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ معاشر انشاءاللہ بوت جل ایسے نحصول سے پاک رہے گا پوچھ ہوں نہیں بلکل شرم محسوس نہیں ہوتی بلکل شرم محسوس نہیں ہوتی بہت شکریہ تو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گروہ کو جائیں ہمیں ٹائم دیں ہمیں تفتیش پہ سوجو دے سنے تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو اپنے کردار پر اس موضوع کو پکا سکیں بہت شکریہ یہاں آپ نے اتنا وقت گزارا ہے سر ہم یہاں اس کامل کو انصاف دلانے کے لیے سارے آئے تھے اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹڑیال کے اندر اتنی ہماری بہنیں بہر نکلی ہیں یہ خوشی کی بات یہ نکلنا چاہیے لیکن ہمارے لیے باعث شرم جنے ایک بات آپ اس حساب سالہ و کام تک پنچا جاتے ہیں اگر اس بچی کو تھوڑی ایک صاف نہ ملا تو پھر آپ کو ہمیں ایک بات بتا دینے چاہتے ہیں ایک تو ہماری بینوں نے بھی ہمیں تانے دے 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 کے ہمیں اس پر مجبور کیا ہے ہوگا یہاں معموات ہوں گی اس کے ذمہ دار وہ آلہ اقام جو ہم زفرباد میں بیٹھے گئے یا جہاں کہیں بیٹھے گئے پھر وہ اگر ایک آدمی ایک آدمی پنجاب سے آگا ہماری ریاست کی بیٹی کو اس طرح قتل کرے گا ہماری عیرت کو چیلنج کرے گا ہم اگر پھر اس کے باوجود زندہ ہیں ہم زندہ نہیں ہیں ہم لاشے ہیں ہم پیغیر 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 وہ آپ کے توسط سے اور اس جیز کے توسط سے ہمیں ایک قانون اپنے آس میں لینے کی نوبت آئے کیونکہ ہم مرے میں ہیں آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے میں اس کو دیکھ کر اس پر فورم وہ مجھے یاد آ جاتی ہے اور میں رات پہ میرے آنسوں کے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے اس طرح کتنی اس کی جورت کے وہ آس یہاں کہ اس طرح کریں تو پھر ہم زندہ ہیں ہم اگر زندہ ہیں تو مجھتی کی زندگی جی رہے ہیں اس لیے اگر اس کو فور انصاف نہ ملا تو پھر یہی ہوگا کہ ہم پاسی چڑ جائے گے بیالی سال عمر ویسے بھی ہوگی ہے بیالی سال عمر ویسے بھی ہوگا بات یہ ہے میرے بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں ایک بات یاد رہا ہے اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنے انشاءاللہ اس پہ انصاف ہوگا میری آنگو گرنٹی ہے یہ قانون کی کافی میرے آتھا ہے انشاءاللہ انصاف ہوگا نہ ہوا تو میں سب سے پہلا شخص ہوں جو آپ کے ساتھ یہاں میں جوڑا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قائم دلی انظامی اور پولیس کو کیس پہ فوکس کرنے ہیں ہمیں تفتیش کی مرائلہ کو کمپلیٹ کرنے ہیں تاکہ ملزم تو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکتے اگر ہم ہر روز اتجاجوں کو نبتاتے رہے تو تفتیش کو ہوتا ہے اس بات وہ آپ بہت پہ بہت پہ بہت چھوٹ جہے تھے ٹھیک ہے چکتائی فیملی کے ایک بچہ جو کتھار میں پتروں سے موروی نے سمسار کیا اس طرح کا انصاف ہمیں کمل مطلب کے لیے نہیں چاہیے اس طرح کا انصاف ہمیں کمل کے لیے نہیں چاہیے جو کتھار میں ہوا تھا وہ بھی کتھار کا واقعہ ہے یہ بھی کتھار کا واقعہ ہے اس مجرم کو بھی سریاں پانسی دینی چاہیے تھی لیکن آئی تک مہدن بناتا پھر رہا ہے موجے کر رہا ہے ہماری اس حکومت کی وجہ سے ہماری اس حکومت کی وجہ سے سب مجھے کریں